بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتين عظیم محترم حضرات ورقردان شیم خواتین اسلام نماز تراوی کے بعد درس کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں ہم اور آپ شبہات یعنی ڈاؤٹس جو اسلام کے اندر دین کی باتوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں پیدا کیے جاتے ہیں شیطان پیدا کرتا ہے کئی بار مخالفین اسلام پیدا کرتے ہیں ان شبہات کا ہم اور آپ تذکرہ کرتے جا رہے ہیں کل کے درس میں یہ مسئلہ ہم اور آپ نے سنا کہ شہوات کے فتنے کے مقابلے میں شبہات کا فتنہ زیادہ بڑا اور خطرناک ہوتا ہے شبہات کا فتنہ زیادہ خطرناک اور زیادہ بڑا فتنہ ہوتا ہے یہ مسئلہ ہم نے سمجھا آج آپ کے سامنے میں یہ کوشش کروں گا کہ قرآن میں اور احادیث میں آئی ہوئی کچھ مثالیں پیش کروں کہ کیسے شیطان نے یا مشرقین نے شبہات پیدا کیے آپ اگر ایک ایک شبہ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحیح بات یا حق بات سے روکنے کے لیے یا حق بات کو قبول نہ کرنے کے لیے بہانہ بنانے کے لیے کیسے شبہات کو ذریعہ بنایا گیا اور کیسے بنایا جاتا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا وہ یہ کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا وہ یہی شبہات کا راستہ تھا ابلیس نے کیا کیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا پیدا کر کے جنت میں رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوہ کو پیدا کیا حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا یہ دونوں جنت میں ہیں پھر ابلیس وہ جو دشمنی اس کے اندر آ گئی تھی اس کو یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا تو اس نے کیا کیا آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور آ کر یہ مشیئے ان کے دل میں شبہ پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ آپ یہاں رہیں گے لیکن وہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب بھی نہیں جائیں گے اس درخت کے قریب بھی نہیں جائیں گے تو ابلیس نے کیا کیا اسے معلوم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا لیکن اب وہاں تک لے جانے کا طریقہ کیا ہے اس نے حضرت آدم کے پاس آ کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس سے منع اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ اس درخت تک جائیں گے اوزبار مفسرین کے مطابق اس درخت کا پھل اگر آپ کھا لیں گے تو کیا ہوگا یا تو آپ بھی فرشتے ہو جائیں گے یا فرشتے نہیں بھی ہوئے ہمیشہ کے جنتی بن جائیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا ہے اب آپ ایک کام کرو جاؤ وہ درخت کا پھل کھا لو زمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام گئے اور وہ پھل کھا لیا شیطان نے جو شبہ پیدا کیا تھا جو ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کی طرف لے جانے کا کھولا تھا یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیرنے کا جو راستہ اس نے کھولا تھا وہ یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک شبہ اس نے ڈال دیا کہا یہ پھل اگر آپ کھا لیں گے تو کیا ہوگا یا تو آپ بھی فرشتوں کی طرح ہمیشہ آسمان میں رہنے والے ہو یا پھر یہ کہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے یا کبھی موت نہیں آئے گی آپ ہمیشہ رہنے والے جن کو کبھی موت نہیں آئے گی آپ ایسے بن جائیں گے فَكَعُوا فَأَكَلَ مِنْهَا دونوں نے حضرت آدم و حوہ نے اس درست کا پھل کھا لیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا جو حربہ شیطان نے اغتستعمال کیا وہ یہی تھا کہ ایک شبہ ان کے دل میں ڈال دیا کہ آپ کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ایک بات جب ان کے دل میں کھٹک پیدا کر گئی ایک بار وہ آ گئی انہوں نے اس کو اپنا لیا پھر اس کے بعد جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دئیے گئے اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کے بہت سارے شبہات ذکر کی اور شیطان کے حربے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ذکر کیا جیسے دیکھئے مشرقین مکہ کو اللہ نے کہا شرک نہ کرو توحید اپناو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اب ان کو شرک چھوڑنا نہیں تھا ایسا نہیں کہ ان کو شرک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شرک سمجھ میں آ رہا تھا اب اپنے شرکوں کو صحیح ٹہرانے کے لیے ایک دلیل دے رہے ہیں اور یہ دلیل کیا ہے یہ ایک شبہ پیدا کر رہے ہیں وہ شبہ کیا ہے شبہ یہ ہے جسے میں عام الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں پھر آپ کے سامنے سور زخروف کی وایتیں پڑھ کر سناتا ہوں دیکھئے انہوں نے شبہ یہ پیدا کیا عام الفاظ میں اگر کہوں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر اللہ کی مرضی اللہ کی اجازت کے بغیر کہیں کچھ ہو سکتا ہے پتہ بھی ہل نہیں سکتا تو پھر ہم جو شرک کر رہے ہیں ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ہم شرک کر سکتے ہیں کیا اللہ کی مرضی کے بغیر جب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم بھی جو شرک کر رہے ہیں تو کوئی اللہ تعالی کی مرضی ہی سے کر رہے ہیں اس میں غلط کہا ہم اگر غلط ہی کر رہے ہیں تو یہ غلط ہی نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہی سے کر رہے ہیں اس لئے ہمارا اپنا شرک بھی صحیح ہے وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے اب اگر ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب رحمان کی مرضی بھی شامل ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ کبھی ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان پر بات کریں گے تو تفصیل آئے گی اللہ تعالی نے ان کے شبعہ کا ذکر اب آپ دیکھئے کوئی بھی آدمی قبول کرے گا اس بات کو ہاں جب اللہ کی مرضی کے بغیر پوری دنیا میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مشرکی انشر کر رہے ہیں تو بھی اس میں بھی اللہ تعالی کی مرضی شامل ہے یہی شبعہ مشرکی انِ مکہ نے پیش کیا اللہ نے اس شبعہ کو دہرایا اور پھر اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا جواب کو میں حسان الفاظ میں رکھ دیتا ہوں اللہ تبارکہ تعالی نے یہ بات صاف کی کہ دیکھو تمہارا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ تعالی کے حکم کو بجا لانا یا اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تمہیں توحید کو اپنانا چاہیے اپنی غلطی کے لیے تقدیر جو کائنات کے حق میں اللہ کے فیصلے ہوتے تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حکم اللہ دے رہا ہے توحید کو اپناو شرک کو چھوڑو جو تمہارے بس میں دیا ہے اختیار میں دیا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں اور اپنی غلطی کے لیے تقدیر کو یا اللہ تعالی کے فیصلوں کو ذمہ دار ٹہراتے ہو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے اللہ تعالی نے اس کا جواب دیتے ہوئے اسی آیت میں سورہ زخروف کی آیتیں اللہ تعالی نے صاف طور پر کہا مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْهُمِ اللَّا يَخْرُصُونَ آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ جو دلیل دے رہے ہیں یہ کوئی علمی بات ہے کوئی علم کی بات مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ یہ کوئی علم کی بات نہیں کر رہے ہیں اِنْهُمِ اللَّا يَخْرُصُونَ یہ تو بس اپنا اندازہ لگا رہے ہیں اپنی طرف سے باتیں کہے جا رہے ہیں ورنہ ایسا نہیں ہے یاد رکھو اللہ جو حکم دیتا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے کفر اللہ کو پسند نہیں لیکن اللہ کفر ہونے دیتا ہے تاکہ امتحان کا مقصد پورا ہو اب اللہ اگر کفر ہونے دے رہا ہے شرک ہونے دے رہا ہے تو وہ اس لیے کہ تمہارا امتحان پورا ہو ایمان لانے والا ایمان لائے کفر کرنے والا کفر کریں اب اللہ نے امتحان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے چھوٹ دی ہے اللہ کی چھوٹ کو اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی بنا دینا یہ تمہارا اپنا جرم ہے تم علم کی بات نہیں کر رہے ہو علم کی بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں شرک کرنے کا موقع دے رہا اس لیے کہ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو اور جہالت کی بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے دیئے ہوئے اس موقع کو اللہ کی رضا اور خوشنودی بنا دیا اور یہ کہا اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے نہیں اللہ کی رضا مندی شامل نہیں بس اللہ تبارک و تعالی کی چھوٹ ہے اس بات کے اندر اللہ نے کہا اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی آسمان سے ہم کتاب دیئے ہیں کوئی دلیل ان کے پاس ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں شرک کا حکم دیا نہیں بل قالو انہا وجدنا آبا انا ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آبا وہ اجداد کے طریقے کی پابندی کر رہے ہیں شرک چھوڑنا اس لیے نہیں چاہتے کہ آبا وہ اجداد کا طریقہ ہے اب اپنے شرک پر باقی رہنے کے لیے یہ ایک شبہ پیش کر رہے ہیں یہ دلیل کے طور پر یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اللہ کی مرضی ہے اس لیے ہم بھی شرک کر رہے ہیں دیکھیں ایک قرآن میں اللہ تعالی نے مثال دے کر بتایا کیسے شبہات کا سہارہ لے کر لوگ اپنی گمراہی پر باقی رہنا چاہتے ہیں یا اپنی گمراہی کی دلیل بنانا چاہتے ہیں شبہات کو چلی آپ کے سامنے حدیث رسول کی روشنی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ شبہات کیسے پیدک ہوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی صحیح بخاری و مسلم کے روایتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھئی اچھا بتاؤ یہ جو چیز ہے نا اس کو کس نے پیدا کیا مان لے کوئی بھی ایک چیز ایک جانور لے لیا کس نے پیدا کیا تو آدمی جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا دوسرا سوال کرتا ہے اچھا فلان چیز کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا آسمان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے ایک کے بعد ایک مخلوقات کا تذکرہ کرتا جاتا ہے اور بندہ جواب دیتا جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا تو اسٹب بے اسٹب آتے آتے پھر انسان کے ذہن میں یہ شبہ ڈالتا ہے جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا میں یہ جب سوا یہ حدیث میں طالب علمی کے زمانے میں پڑا ہوا تھا اس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ یہ بات شاید کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہے کہیں کہیں ہوگی لیکن آپ کو میں بتاؤ ہمارے میرے اپنے پاس ایک دن ایک نوجان بنگلور میں آئے آ کر کہنے لگے کہ شیخ ایسا سوال ہے مجھے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے اور پوچھے بھی نہ رہبی نہیں سکتا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے پوچھتے ہوئے بھولے نہیں دین کا یہ لیکن اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے در لگتا کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں میں نے کہا پوچھیں اتمران سے پوچھیں آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ یقین کرو انہوں نے آ کر کہا یہی مسئلہ ان کو حدیث نہیں معلوم ان کو یہ مسئلہ حدیث میں یہ نہیں معلوم وہ اپنا مسئلہ بتا رہے کہہ رہے کہ میرے دماغ میں یہ خیال آیا پہلے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا تو میں نے کہا اللہ نے پیدا کیا ایسی کئی چیزوں کے بارے میں خیال آتا گیا خود بخود میرے ذہن میں سوال آرہا میں جواب دیتا جا رہا ہوں تو اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ سوال آیا پہلے پھر اس کے بعد میں مجھے لگا کہ میں برباد ہو گیا میرا ایمان چلا گیا اب میں کیا کروں سبحان اللہ دیکھئے ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ شیطان ایسے ہی انسانوں کے اندر شک پیدا کرتا ہے شبہات پیدا کرتا ہے اس لیے کہ آدمی کو گویا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا یہ شیطان کا دھوکہ ہے جواب اس کا کیا ہے جواب قرآن و سنت میں بہت واضح ہے وہ کیا ہے جو مخلوق ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا جو مخلوق ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے جو خود خالق ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہے جو ہمیشہ رہے گا اس کے نہ پیدا ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے نہ اس کے کسی کوئی اور اسے پیدا کرے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال بے بنیاد ہے لیکن آپ جانتے ہیں کئی ایسے لوگ بھولے بھالے لوگ جن کے پاس علم نہیں زیادہ معلومات نہیں ان کے لیے یہ سوال بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے اور ہو سکتا یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھول جائے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی ایک اس مقام پہ پہنچے تو دو کام کرے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اَوْهُ بِاللَّهِ پَرْلِهِ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانِ مردوت کے وسوسوں سے اور دوسری بات وَلْيَنْتَحِي رکھ جائے اس بارے میں سوچے ہی نہیں آگے کہا کہ نہیں یہ کوئی سوال ہی نہیں میری نظر میں اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ کوئی ویلڈ کوشن ہے ہی نہیں میری نظر میں وَلْيَنْتَحِي وہیں رکھ جائے آدمی اس کا جواب دہنے کہ چکر میں نہ جائے حالانکہ شریعتِ اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ قرآن کی دوسری آیتوں میں بتا دیا جیسے سورہ اخلاص میں اللہ نے بتا دیا وہ کبھی کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کوئی پیدا کرنے والا کہاں سے آئے گا جواب قرآن میں واضح لیکن اللہ نے کہا کہ ایسے شبہات جب آتے وَلْيَنْتَحِي یہیں رک جائے دوسری حادیث میں یہ بھی اللہ کی نبی نے بتایا آمنتو باللہ کہلے اللہ کی نبی نے یہ بھی سکھا انشاءاللہ ہم لوگ علاج میں جب آئیں گے شبہات کے تو اس کا تذکرہ سنیں گے اللہ کی نبی نے کہا کہ بائیں جانب آدمی تھوک لے تو بتانا یہ ہے کہ احادیث میں ہم اور آپ کو بتایا گیا قرآن میں بتایا گیا کہ شیطان کس طرح شبہات پیدا کرتا ہے اب چلیئے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات تھے ایک سوال آپ کے سامنے اس آیت کا بھی ذکر کر دیتا ہوں مشرقین مکہ اللہ کی نبی پر ایمان لانے کا جب حکم دیا جاتا وہاں شبہات پیدا کرتے تھے مقصد ایمان نہیں لانا ہے اعتراض کرتے تھے شبہ یہ دکھتے تھے اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ واقعی رسول بھیجتا نا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا ہم میں سے ہمارے جیسے انسان کیسے رسول ہو سکتا بھئی ہمارے جیسے آدمی کل تک ہمارے ساتھ اٹھاتا بیٹھتا تھا کھاتا تھا پیتا تھا چلتا تھا پھرتا تھا آج ہمیں سکھانے والا ہو گیا آج ہم اس کے جیسے آدمی کی پیروی کریں گے ہم اپنے جیسے انسان ہمیں کا ایک آدمی اس کے ہم پیروکار بنیں گے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے لئے کیا ہونا شاہیے کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول کوئی فرشتہ آتا کوئی فرشتہ بھیجا جاتا اور فرشتہ آ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جاتا ہم کوئی یقین ہوتا واقعی اللہ تعالیٰ کوئی پیغام بھیجا ہے اب لوگوں میں سے بعض لوگوں کے لئے یہ شبہ بھی ایک ویلڈ شبہ ہو جاتا ہے یعنی اس کا بھی ایک اعتبار ہاں واقعی بات لذر آتی ہے ہمارے ہی میں کہ ایک انسان کیسے رسول بنا دیا گیا اللہ کو بھیجنا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجنا نا اللہ نے اس کا جواب دیا شبہ دیکھیئے کیسا آتا ہے اللہ نے جواب دیا اس کا کہا دیکھو سب سے پہلی بات تو تم لوگ یہ جانتے ہیں مشرقین مکہ قوم عاد اور قوم سمود کے علاقوں سے گزرتے تھے رسولوں کی وہ واقعات جانتے تھے کہ رسول کیا پیغام لاتے ہیں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کیا انجام ہوتا ہے وہ سنتے تھے ان کی اپنی آبا و اجداد کی نسلیں جو تھی وہ جانتی تھی قوم عاد قوم سمود وغیرہ کے بارے میں اسی لئے اللہ تعالی نے پہلی بات ان کو بتائی کہ یاد رکھو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب فرشتہ براہ راست نبی کے بغیر ڈیریک قوموں کے پاس آتا ہے نا اللہ تعالی کی طرف سے فرشتہ تو اکثر عذاب لے کر آتا ہے اب اگر اللہ تعالی کا فرشتہ ہی دیکھنا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ اللہ کا فرشتہ آئے گا تو عذاب لے کر آئے گا تیار ہو فرشتے کا مقابلہ یا سامنا کرنے کے لئے یا آمنہ سامنا کرنے کے لئے تم تو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو نا فرشتہ آئے گا تو اللہ کا عذاب لے کر آئے گا اور دوسرا جواب اللہ نے دیا کہ چلو ٹھیک ہے اگر مان لیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتے کو رسول بن کر آنا تھا تو ظاہر سی بات ہے فرشتہ آتا اور آ کر لوگوں سے کہتا کہ لوگوں ایمان لاؤ تو لوگ کیا کہتے تم فرشتے ہو تمہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے نہ تمہاری بیوی ہوتی ہے نہ تمہارے بچے ہوتے ہیں تم عمل کر سکتے ہو ہم انسان ہیں ہمارے مسائل الگ ہیں تم اللہ کی رسول بن کر آ گئے تم پہنچا رہے ہو تم کھاتے نہیں پیتے نہیں تمہاری بیوی نہیں تمہارے بچے نہیں تمہاری نین نہیں کچھ نہیں تم اللہ کی رسول بن کر آ سکتے ہو ہم کیسے تمہاری پیوی کر سکتے ہیں تو نتیجے میں کیا ہوتا رسول بھی اگر بھیجتے تو ہمیں انسان کی شکل ہی دے کر اسے بھیجنا پڑتا اور اگر ہم رسول کو انسان کی شکل دے کر بھیجتے پھر وہی اعتراض کرتے ہمارے انسان جیسا ہی فرشتہ کیوں آیا تو کہا تمہارے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ بولتے ہونا کہ اگر اللہ بھیجتا تو فرشتہ بھیجتا تو فرشتے کا مسئلہ ایسا ہے کہ فرشتہ آتا بھی یا تو عذاب لے کر آئے گا اور اگر فرشتہ آتا بھی تو یہ ساری چیز ہے یوں سمجھئے کہ مشرقین مکہ نے بھی جو جو اعتراضات شبہات جو پیدا کیے نا اپنے آپ کو دین سے دور رکھنے کے لئے یاد رکھیے آدمی شبہات پیدا کرتا ہے تاکہ وہ سامنے والے کو جواب دے دیں وہ قبول نہ کریں ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ایمان لانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں بس یہ ایک بات رکاوٹ ہے نہیں رکاوٹ یہ نہیں اسی لئے اس کا جواب دے دینے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں یہ شبہ زائل کر دیے جانے کے بعد بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں اِنْہُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ اپنی اٹکلیں دوڑا رہے اپنا دماغ لڑا رہے ہیں بس ورنہ حقیقت میں یہ مسئلہ نہیں یہ کور مثال ذکر کے قرآن میں بہت ہیں میں اگر آپ کے سامنے وہ شبہات جو مشرقین نے اور دیگر لوگوں نے گمراہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے پیدا کیے رکھے اگر ان کا تذکرہ کرتا جاؤں یہ شبہات بہت لمبی ہوگی ایک اعتراض مشرقین مکہ کو یہ تھا کہتے تھے کہتے تھے کہ بھئی محمد ایک یتیم بچہ ایک یتیم بچہ مکہ میں یتیم کے طور پر بڑا ہوا ہاتھ چھے معزز خاندان کا ہے لیکن ہے تو یتیم بچہ نہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہی ہوتا تو اللہ کیا کرتا یا تو مکہ کے کسی بڑے سردار کو رسول بنا دیتا یا مہطائف کے کسی بڑے سردار کو رسول بنا دیتا جن کی پہلے ہی سے اجارہ داری آتھارٹی معروف ہے پہلے ہی سے سرداری مسلم ہے اللہ ان کو رسول بنا دیتا تو کیا ہوتا ان کے رسول بنا دینے پر لوگ بھی آسانی سے مان لیتے کہ وہ پہلے ہی سے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری سرداریہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی نبوت ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون نبوت کے لائق ہے کون نہیں ہے کسی کا سردار ہو جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ ٹھیکے داری اسی کی ہے کہ ہمیشہ ہر چیز اسی کو دی جائے نہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت باتیں گے یعنی مکہ والے تیہ کریں کہ نبوت اس کو ملنا چاہیے اس کو ملنی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو اب یہ اعتراض کرنا اس کو کیوں نبی بنایا اس کو کیوں نہیں بتایا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں جو بھی بنایا پہلے تمہیں سرداری عطا کی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تم سب کا سردار اگر بنایا ہے تو کیوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما سکے تو اب تم یہ دیکھو کہ جو بنایا گیا وہ اللہ کا رسول ہے اب یہ اعتراض کرنے شبہات کھڑے کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس کو کیوں نہیں بنایا تمہیں یہ دیکھنا چاہیے جسے بنایا گیا وہ اللہ کا سچا نبی ہے سچا رسول ہے اس پر ایمان لانے کی تمہیں فکر کرنی چاہیے حاضر نگی رامی قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے شبہات لوگوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے شبہات کئی بار انبیاء کے مقابلے قوموں کے جو سردار تھے وہ جو اعتراضات شبہات کھڑے کرتے تھے ان کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے بہت سارے شبہات کا اللہ نے جواب دیا ہے اور بہت سارے شبہات کا ذکر کر کے اللہ نے چھوڑ دیا بتانے کے لیے کہ قبول نہیں کرنا ہوتا تو ایسے ہی شبہات لوگ کھڑے کرتے ہیں آج آپ کے سامنے یہ چند مثالیں میں نے قرآن کی بعض آیات اور ایک حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو شبہات کا جو فتنہ ہے یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں اللہ کی نبی کے زمانے کا بھی مسئلہ نہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آیا ہے کہ راہِ ہدایت سے ہٹانے کے لیے صراطِ مستقیم سے دور لے جانے کے لیے شیطان اور شیطان کے پیروکار انسان شیطان کی انسانوں میں کی فوج اور جنوں میں کی فوج یہ سب آپس میں مل کر لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان والوں کو ایمان سے ہٹا لے جائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بندے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے اور ایمان کے تقاظوں کو پورا کرتے ہیں وہ ان شبہات کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت میں آئے ہوئے بعض شبہات کی مثالیں ذکر کی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیسے ایک حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں شبہات کو رکاوٹ بنا کر لوگ خود رکھتے ہیں یا دوسروں کو رکھتے ہیں یا شبہات کا سہارہ لے کر غلطیاں کرواتے ہیں گمراہی تک انسانوں کو لے جاتے ہیں کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان شبہات کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی میں خود کو اور اپنے متعلقین کو تمام کو ان شبہات سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین